بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم نہیں نکل سکتا جیسے جیسے پانی نکل نکالتے ہیں ویسے ویسے ہی اس سے اوپا اور پانی نکل آتا ہے تو ایسی صورت میں حکم یہی کہ ناپاکی گر جانے کے وقت اس میں جتنا پانی موجود ہو اندازہ کر کے اتنی مقدار نکالیں نکال ڈیلیں ورنہ دو سو ڈونل نکلوا دیں گوہ پاک ہو جائے گا اور مصحب یہی کہ تین سو ڈونل نکلوا دیں یعنی کہ یہ دمرہ آٹا دمرہ ستا یا دش دمرہ بی مقدار دا چی سمال دانا تسکاوی بروس نو دش نو دی جتی جتی برسی ایسا داخل خالکیج نو سد وشی نو دی پاکی دی پاران دو ساو بالتی چکمی دی چکیم دا غوال بالتی دو پاکی دکی بندی کن پرتا بالتی دا غیر پاک بگ بندی دی دو ساو بالتی رو بسلی شی و مصحب آردو دا غا دو چی دریساو دی رو بسلی شی چا غای غیر چکم دا اغا شک آخا تمشی و این ما تا فی ها دا جاجتون و کچی رو مراشا پا دیش دجاجتون مرگو چرگا او حراتون یا بالی او نحوهو ما یا دغی دوشای اوند بلشای لازم نزغو اربعین دلوان بیزاری دو چی رو بسل شی دیند تشای نو چھ سالوی شو بالتی اگر کبوتر یا مرگو یا بیلی یا این ہی که برابر کوئی چیز کوئی مرگو گر کر مر جائے یا مری ہوئی گر جائے اور پول پاتھے نہیں تو چالیس ڈول نکاننا واجب ہے اور پچاس ڈول نکاننا مستخب دید ایسا چرگا دو بلی دو یا دغی اند بلشای دا چی آغا اروچه دو مرشا یا مرگو روچه دو نو او دبشی ڈاٹشو آیا اندا پید دو خصورات شخص غزم و صلا دا غدو چی بسلویشت بالتی دن رووسا بدا کیای پیوک پوک شو مستخب سمرنی مستخب پچاس بلٹی دی بلی کوئی کے پانی سے گزر گئی بلی کوئی کے پانی سے گزر گئی اگر بلی کوئی یا ٹینکی کے پانی میں داہل ہو کر زندہ نکل گئی تو بہتر ہے کہ چالیس ڈول کے بکلر پانی نکال دیا جائے اور یہ حکم اس مرگو کا جو ہر طرح کی ناپاک ناپاک آزاک آتی ہے وَإِن مَاتَ فِيهَا فَرَّةٌ اَوْنَحْوَهَا لَازِمْ نَزْغُ عِشْرِينَ دَلْوَن وَكَچِرِ اَوْرَغَرَغَرَن وَإِن مَاتَ فِيهَا فَرَّةٌ اَوْرَغَرَغْ اس میں مر جائے کوئی چوہا وَنَحْوَهَا یا اس کی معنی کوئی دوسری چیز لازم نزْغُ عِشْرِينَ دَلْوَن پھر لازم ہے ضروری ہے کہ بیس ڈول بیس بالٹی جو ہیں وہ نکالے جائیں اب اس کے بعد کیا ہے مرگ چڑیا کا حکم ہے اگر کسی کوئی میں چوہا یا چڑیا گیر کر مر گئی تو اگر اسے پولنے پٹنے سے پہلے نکال لیا جائے تو کم از کم بیس ڈول کے بقدر پانی نکالنا فرض ہے اور اس سے زائد تیس ڈول تک نکال لے تو بہتر ہے واضح ہے کہ پانی نکالنے کی ابتداء مردہ چڑیا یا چوہا کو نکالنے کے بعد ہی متعبر ہوگی یعنی جب چیس مالتا دا مرد شاید روبو سینو دینا باز تنور بزنے چاہاں پس پریتا ہوتا پلا گیا ہے نا آوالوی داگا مرد شاید چکنے دادے بین روبو سینو بیو این اببادہ چکنے کاری این اببادہ بیو اپلا گیا شین وہ داگا کہ یہ نوے بیس یا چالیس سمر مقدار چکنے دا اگے مطابق بین دینا برو بسین نا پاک چیز کوئی میں گر گئی مگر نکالنا ممکن نہ ہو تو کیا کریں اگر کوئی زی جرم جسم والی گاڑی جیسے گوبر لد نا پاک چیز کوئی میں گر گئی اس کا چرنا پوکی میں نے لیکن مثال دا گوبر وغیرہ دا سی پہ میں پیدایا گطا اوروچ رکی تھا اس درگر بسل چکنے داگا نا ممکن نہ ہو لیکن کوئی گہرہ ہونے کی وجہ سے اس کا نکالنا ممکن نہ ہو تو اسی صورت میں اگر اس چیز کو نکالے بغیر کوئی کا پانی کا سب پانی خالی کرا لیا جائے تو بھی کون پاک ہو جائے گا ازاز ناربوسائی نشین اپدر سوشین دا شایحو پشپوتش داگندگی تو کیای مکمل اور خالی کے بیدہ کیای پوکش موٹر سے کوئی اٹینکی خالے کرنا جن صورتوں میں بیس تیز ڈول نکالنے یا کوئی اٹینکی کو خالے کرنے کا حکم ہے اس میں ڈول کی قائد اندازے کے لیے ہیں اصل مقصود اس مقدار کا پانی نکالنا ہے لہٰذا مقصود اگر بڑے ڈول سے یا موجود دور میں موٹر پام سے حاصل ہو جائے تو اس میں بھی کوئی خارج نہیں البتہ زیادہ آسان ہے ازا ڈول یا دے بالٹی چکی میں صوب دا دایویی چیز تیز دا یو وزین دا یو مقدار دا خاص مقدار دے نا مقصود دا اس طرح سے اوکے چیز داگا پا ایغا بندی چکی ما بالٹی پرتا دو پا ایغا بندی آوڑا دو تو غاٹا بالٹی رو خسلا یا دا غی ایغا تا کهی تا موٹر ولگو پامتو تولگو پیشر پامتو تولگو او پا ایدر خالی کا بی ایغا مقدار تا گورا چیز دی چا سمرا مقدار مطلوب دا عدد نروبسون بی دا تشا بی دا کیای پاکشون وکانا ذالکا تحارت للبرد والدلو وششاد وید المستقی وکانا ذالکا تحارت للبرد وداغ سکی دا غاز پاکولار والی تشی دا بدی چی رو خسلی دا بیس یا تیس یا سو یا سمرار چی بالٹی دا برو خسلی دا تشی دا پاکیرو والی تشی دا تشی دا پرا تحارت للبرد دیکھے جای پاکشون دلو ودلو وداغ بلٹی پاکشون ورشاد واغ پڑا یا پاکشون وید المستقی ودائی برد وسین کی ساڑی لوس دا غاز پاکشون اور یہ ڈولوں کا نکال دینا پاکی ہے کونویں ڈول رسی اور نکالنے والے کے ہاتھ کے لئے ڈول رسی کونویں نکالنے والے کے ہاتھ کونویں کے اوپر کی زمین کونویں کے پاک ہوتی ہے یہ سب چیزیں پاک ہو جائے اس طرح کی کہای پاکشون بازا ہر شاید سے جا پاکشون ولا تنجیسو البلو بالبع بالبعر والعورس والروس والخنس الا ان یستقصر نازروان وانلا یا خلو دلوان عن بغیرت اور کونویں پاک نہیں ہوگا اس کی آئیوی چھے کونویں پاکانی مینگی بے کمہرن یا بکری کی لد دی مینگنی اوپتال پچی چکمی دی دی آغا دی اوزیو رپیواتلی لیا لد چکم دا دی اوغو والا گوست پیوالی دی خرب والا یا گوبر رپیواتا گوبر سیپ آغا دی غویا دی غوی والا یا دی مشو والا که گیرنیسی ان کچیر دا ور پریواتل که ایتا دا سمان یا دی پچی دی سیپی دی لد دا دیور جوالی سرا دا که آئی نپا که نی خوب مگیو کئی دا سرا کچیر اغالی دین که دا ووی نی چه دا خدا مقدار زیوت تا انی دیر مقدار سر پروتی زیوت مقدار سر پروتی دی دا سیپی یا دلدون یا دا غاب پچی بیا پاس دا سی دا نپاک تا مینگی لد اور گوبر کلیل مقدار میں کونے کے اندر گر جائیں تو پاک پانی نپاک نا ہوگا خواہ کونے آبادی میں ہو یا جنگل میں کونے کی زمین انچی ہو یا نیچ چھی کلیل مقدار کو شرعا ماف کر دیا گیا ہاں اگر کوئی کسیر سمجھے یا ہر ڈول میں مینگلیں آ رہی ہیں تو ان دونوں صورتوں میں کونے نپاک ہو جائے گا موسیقی موسیقی اور نپاک نا ہوگا پانی که بودر چڑیا که بیٹسے پرندوں کی بیٹ کا حکم ٹینکی یا اکومی وغیرہ کو پرندوں کی بیٹ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر انتظام کے باوجود پرند پانی میں بیٹ کردیں تو ضرورتان پانی کو نپاک نہیں کہا جائے گا تا آنکھ پا نپاکی کے اثر غالب نہ ہو جائے اور نپاک نہیں ہوتا اس جنور کے مرنے سے جس میں خون نہیں ہوتا اس میں جیسے مچھلی مینڈا کا اور پانی کا رہنے والا جنور اور پیسو مکی بیڑ بیچو وہ دس زنوار پر ایبیش مٹسل چی اگر شوینا نشتا وینا نلاری جیدے ایبیش دن کی زنوار دی اس عبارت میں چند مسائل ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں چنانچہ ان کی تفصیل اس طرح ہے کہ جیس جنور کی پیداش پانی کی ہو اور ہر دم پانی میں رہ 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 کرتا ہو جیسے مچھلی سمندری مینڈا کیکڑا وغیرہ تو ان کی موت سے پانی نپاک نہیں ہوتا اور پانی پر پڑھنے والے دریائے پر اندے جیسے سرخاب اور مرغابی وغیرہ اگر پانی مر جائیں اور پانی کم مقدار میں ہوں تو ان کی موت کے وجہ سے پانی نپاک ہو جائے گا اس کے بعد میں سنے فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں کوئی ایسا جنور گر مر جائے جس میں بہتا وہ خون نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے پانی نپاک نہیں ہوگا جسے مچھل پیسو بیشو آخر ہے انہیں کوٹک ماغیر وغیرہ چکن دی موچھے موچھے آگا پڑھے سے بھی نہ چونکہ نوی حکی ربائی جن دیو جندات سی دی خوشکی کمینڈاک پانی میں گر کر مر جائے اگر خوشکی مرینہ والا مینڈاک اتنا بڑا ہو کہ اس میں بہتا ہوا خون پایا جاتا ہو وہ اگر کون میں گر جائے تو پانی نپاک ہو جائے گئے دو مر اگر چند داختا ہوا خوشکی مرینہ والا مینڈاک دو مرکنو دیش دو مرینہ چی دا بیشی نو کده چی رسوس لکی تا رو چ دو مرشو و دای بنا پوکی البتا گر چوٹی سی مینڈاک جسمی بینا والا خون نیو تا تو اس کی مرنی سے نپاک نیوگا دو برکس کده سی چند دخا چند دخور پریدی چی پیش و دو مرینہ چی دا بیشی دای با چکمی داغانا پوکی دن دی و لا بیوقوغن آدمین و ما یعقل لحمہ اذا خرج حیم ولم یقن على بدنہ نجاست ان اور ناکوئے کا پانی نپاک ہوگا آدمی اور اس جانر کے گرنے سے جس کا گوشت کائی جاتا ہے جبکہ باہر نکل آئے زندہ ترینہ حران کے نہ ہو ان کے بدن پر کوئی نجاست اس کا چند دا کہی دا ہے سڑھائے اور پر اوتو یا دا سید نوار رو پیوتو چی دی یغو غوشت چکمی دو آروادو آقورلہ شی و دای زندہ رو تو بدداغا یکی یای چکمی دا دفکیی با نپاکین دا سپاکی دی و دی پر اشار داغا چی پا جیسم سرائی زہران سو زہری سو نجاست ندی لگدلکا نجاست لگدلکا بایدی یغو بیا سکی دلش یغو بیا میکدار تا کتل شی و لابی اقوغن باغلن و حمارن و سباغن طیرن و وحشن فی الصحیح و ان وصل اللعب اللواجوئی الی الماء خزا حکمون اور نپاک نا ہوگا خچر گد شکاری پرندی اور جنگل جنور کی گیر جانے سی صحیح ترین کول میں اور اگر پہن جائے گرنے والے کا لعب پانے تک تو لے گا اس کا حکم ایسان داوی چی دا کیگی یا یبو چکیمه دی یه مطلقا انو نا پا کیگی اچارو پیووتا خارو پیووتا یا شکوری پارنده چکیمه دی دا بوزین موجودا یا زنگلی زنوار دا اور پیووتا به دا یبو نا پاک نانی دا سحیح کولده و کچی رو پیووتا دا غا زنوار و دا دل لعب چکیم دا اگر خلو اگر یلیار اگر دی بسر ملاوشل ببیوز نا غی زنوار حکم تا گوری دا غنوار زنوار حکم سدا کده داغ لعب چکیم و اپوکو به دا یبو پاکی دی کده یغی لعب نجاس و منو دشدی دا داغ لعب چکیم دا داغ نجاس دا دا کامیسال پا تور بندی میزا مخشای حکوموی دا خنجیر والا تیکشون نو دا خنجیر و پیووتا یزکا دل لعب و ملاو دا و کانا ملاو نو دا چی دا پاکی دا یبو دا مطلقا نا پاکی دید پای دا سپای و رو پیووتا یزکا سمال دل لعب و فرملاو نو دا داغ لعب چکیم دا انا پاک نو دا و سکیری دا چی کم دا داغ کیای داغای در انا پاکی دید و وجود حیوان ميتن فیها یون جسو ها من یوم و لیلتن و مطنجی منتفخن منفتر منتفخن من سلاسط ایامن و لیالیها ان لمیعالم وقت وقوعه و وجود حیوان من دول دی زنوار دی ميتن دمد زنوار فیها پا داغ لعبش یا پا کیشی یون جسو ها بودا یومش میرلیشی نجاسی من یومین و ولیلتن یواش پا و یو آوریزان داغاوی بمیرسکای داغاوی خیالکای سوچوی کجی دا یبسری دی یوی ورزی و دی یویش پی داتشوی دا نپوکی دی و منتفخن و کچیر دا پشی دا چووو من سلاسط ایامن بودا دری ورزی دا غیبو چی کمین دا نپوکیش میرلیشی و لیالیها و دری وش پی و ان لمیعالم وقت وقوعه و کچیر سو دی وقتی مولی منو دا چووو پشی واحد نا مولیمو چیسما لیور پروز دا بودا دری ورزی و دریش پی دا چیسما لیور پشی دا چولے بگرزی اور مرد جانور کا پانی پایا جانا کوئی میں نپاک کردے گا اس کو ایک دین رات سے اور پولے ہوئے ہونے کی صورت میں تین دین تین رات سے اگر معلوم نا ہو اس جانور کی گرنے کا وقت و مردازن آوار چیسما لیمیندشی پا یبیشی بودا یبن نپوکیش میرلیشی یویش پی و دی وی ورزینا اگر جانور پول جائے تو کیا حکم ہے اگر کوئی مردہ جانور جس میں بہنے والا ہون پایا جاتا ہو کوئے میں پایا جائے اور اس کے گرنے کا وقت معلوم ہو جائے تو جس وقت سے گرا ہے اسی وقت سے پانی نپاک کہا جائے گا اور اگر گرنے کے ایک وقت کا صحیح علم نہ ہو سکے اور وہ جانور بھی پولا پٹھا نہ ہو تو احتیاطا جس دین سے علم ہوا ہے اس سے ایک دن اور ایک رات پہلے کی نمازیں لٹھائی جائیں یعنی جیس جن لوگوں نے اس کوئے کے پانی سے وضع کیا اس وضعوں میں جو اس صورت میں جو کپڑے وغیرہ دوئے گئے ہوں وہ بھی نپاک سمجھے جائیں گے اور اگر جانور پول پٹھ پول اور پٹھ گیا ہو تو احتیاطا تین تین اور تین راتوں کی نمازیں لٹھائیں جائیں گی یہ تمام تفصیل امام ابحانیوہ کے نزدیک ہے کپڑا دونے یا کانے پاکانے کے بعد تینکی کی نپاکی کا پتہ چلا اگر تینکی کے پانی سے کانہ پاکایا گیا یا کپڑے اور برطن دے گئے بعد میں پتہ چلا کہ تینکی میں نجاست گری ہوئی ہے تو صاحبین کے قول پر عمل کرتے ہوئے اس کانے اور کپڑے وغیرہ پر نپاکی کا ہم نہیں لگائیں گے لہٰذا اس کانے کا استعمال کرنا اور کپڑے کا پہننا دروست ہوگا اور ماتا ہوئے اللہ بللہ جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ